دوستو جیسا کہ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اچھا ڈیزائن وہ ہے جو فنکشنل ہو لیکن اس کے ساتھ دیکھنے میں بھی اچھا لگے یعنی کہ ویجولی اٹریکٹیو بھی ہو دوستو ابھی تک ہم نے گرافک ڈیزائن کے حوالے سے جتنی بات کی ہے اس میں ہم نے زیادہ اہمیت فنکشنالٹی کو دی ہے لیکن اب ہم کچھ بات کریں گے کریٹیوٹی اور سکل کے حوالے سے بھی یاد رکھیں اگر آپ اچھا گرافک ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو فنکشنالٹی کا خیال تو رکھنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اندر کریٹیوٹی اور سکل کو بھی پیدا کرنا ہوگا صرف اسی طرح سے آپ اپنے ڈیزائنز کو ویجولی اٹریکٹیو بنا سکیں گے تو چلے آئیں کچھ بات کرتے ہیں کریٹیوٹی اور سکل کے حوالے سے سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کریٹیوٹی دراصل ہے کیا دوستو نیا سوچنا مختلف سوچنا نئے آئیڈیاز پریزنٹ کرنا اور ان نئے آئیڈیاز کے مدد سے کچھ نیا یا نئے جیسا بنا دینا یہ ہے کریٹیوٹی کریٹیوٹی ایک خدا دا صلاحیت ہے اس دنیا میں آنے والے تقریباً تمام لوگوں کو قدرت کریٹیوٹی سے نوازتی ہے اگر آپ کو میری اس بات کا یقین نہ آئے تو آپ چائلڈ آٹ کی ایکزامپل لے لیجئے دوستو حیرت کی بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے بغیر کسی پراپر ٹریننگ کے یا ایڈیوکیشن کے بہت ہی آرام سے بہت اچھے کلرز کے ساتھ بہت خوبصورت طریقے سے اپنی ڈرائنگ بکس پہ اپنے اردگرد کے مناظر کو پینٹ کر دیتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے یہ اسی وجہ سے ممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کریٹیوٹی سے نواز رکھا ہے دوستو جب ہم کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو کریٹیوٹی کے حوالے سے تین چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں نمبر ون آپزرویشن نمبر ٹو کیوروسٹی نمبر تھری انسپیریشن دوستو اگر آپ اپنے اندر کریٹیوٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان تین چیزوں پہ آپ کو خاص دھیان دینا ہوگا سب سے پہلی چیز پہ بات کرتے ہیں ابزرویشن پہ اگر آپ اچھا گرافک ڈزائنر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی اردگرد کے محول سے چاہے وہ آپ کے اردگرد کچھ لوگ ہوں مناظر ہوں سیچویشنز ہوں رنگ ہوں یا کچھ بھی ہو آپ کو ابزروف کرنا ہوگا مشاہدے کی عادت ڈھالنی ہوگی اسی طرح سے آپ اپنے ڈزائن کے اندر نتنے آئیڈیاز پریڈیوز کر سکیں گے اور کریٹیو طریقے سے ڈزائنز بنا سکیں گے دوستو ایک مشہور انڈسٹریل ڈزائنر ویکو مجس تریتی کا کہنا ہے یعنی کہ عام چیزوں کو مختلف انداز سے سیکھنے کی عادت ڈھالیے جی ہاں جب ہم ابزرویشن کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم چیزوں کو کس طرح سے ابزروف کرتے ہیں آپ اپنے اردگرد کے محول کو جتنے مختلف انداز میں ابزروف کریں گے اتنے ہی مختلف انداز میں آپ اپنے ڈزائنز کے تھرو اس کو پوٹرے بھی کر پائیں گے ابزرویشن کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے کیوروسٹی بھی بہت اہم ہے کیوروسٹی ہے کیا کچھ نیا جاننے اور کرنے کا تجسس یہی کیوروسٹی ہے اور اگر آپ کے اندر کیوروسٹی ہوگی تو ہی آپ اچھے طریقے سے اپنے اردگرد کے اٹموسفیر سے ابزرویشن لے سکیں گے اور لرن کر پائیں گے اور آگے چل کے اسی ابزرویشن کے مدد سے آپ نئے نئے کریٹیو آئیڈیاز پروڈیوس کر پائیں گے تیسری بہت اہم چیز ہے انسپیریشن انسپیریشن کا مطلب ہے کسی بھی چیز سے متاثر ہونا دوستو ابزرویشن اور کیوروسٹی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے اندر یہ عادت پیدا کر لیں کہ آپ اچھے ڈزائنز کو دیکھ کے ان سے انسپیریشن لیں اور ان کو یاد رکھیں تو یقین مانیں کہ یہ ٹکنیک آپ کو اچھے ڈزائنز بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوگی دوستو کریٹیو لوگوں میں اپنی کریٹیوٹی کی مدد سے دنیا کو بدل دینے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے ایسے ہی ایک بہت کریٹیو انسان اور مشہور سائنٹسٹ ایلبرٹ آئنسٹائن نے ایک بار کہا تھا کریٹیوٹی اس کنٹیجیس پاس اٹ آن یعنی کہ کریٹیوٹی کو شیئر کیجئے اسی طرح سے ایک مشہور سانگ رائٹر اور پوئیٹ مایا انجلو کا کہنا ہے you can't use up creativity the more you use the more you have ان ساری باتوں سے ہمیں پتا یہ چلتا ہے کہ کریٹیوٹی ایک ایسا عمل ہے جس کو انسان اپنے اندر develop بھی کر سکتا ہے اور grow بھی کر سکتا ہے تو چلے آئے میں آپ کو کچھ ایسی important tips دیتا ہوں جن پہ عمل کر کے آپ بڑی آسانی سے اپنے designs کو زیادہ سے زیادہ creative بنا سکتے ہیں دوستو سب سے پہلی tip جو ہے اس کا تعلق ہے ہمارے دماغ سے جی ہاں daily کے بنیاد پہ ہم بہت سارے مناظر دیکھتے ہیں اور ہمارے دماغ میں موجود ایک visual library میں وہ تمام مناظر قید ہوتے جاتے ہیں save ہوتے جاتے ہیں بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم کمپیوٹر میں folders کے اندر data save کرتے ہیں اگر آپ اچھا graphic designer بننا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے دماغ میں موجود اس visual library کو زیادہ سے زیادہ strong بنائیں اور اس میں اچھے اور بہترین images کو save رکھنے کی کوشش کریں تاکہ جب آپ design بنا رہے ہوں تو یہ آپ کے لیے ایک visual reference کا کام کریں اس کے علاوہ ایک دوسری tip یہ ہے کہ آپ کو اپنی ارتگر جہاں پہ بھی اچھا design دیکھنے کو ملے آپ اس کی یا تو تصویر کھینچ لیں یا کسی بھی طریقے سے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں again مقصد یہی ہے کہ اس design سے آپ inspiration لیں اور آگے چل کے آپ اس کو ایک نئے idea create کرنے کے لیے help کے طور پر use کر سکیں دوستو graphic design کے حوالے سے بہت ساری کتابیں موجود ہیں اگر تو آپ کی ان کتابوں تک access ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کی ان کتابوں تک پہنچ نہیں ہے اور آپ یہ course اگر لے رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کے پاس internet تو available ہے تو دوستو یہ کتابیں internet پہ بھی موجود ہیں اور اگر آپ کو وہ کتابیں internet پہ بھی نہ ملیں تو net پہ کچھ ایسے blogs موجود ہیں جو graphic design کے حوالے سے بہت زیادہ زرخیز information رکھتے ہیں کوشش کریں کہ ان blogs کو daily کے بنیاد پہ پڑھیں تاکہ آپ graphic design کے حوالے سے نئے ideas کا پتہ چل سکے اس کے علاوہ internet پہ ہی بہت ساری online communities موجود ہیں جن میں graphic designers روز مرہ کی بنیاد پہ اپنا کام بھی شیئر کرتے ہیں اور نئے نئے ideas بھی شیئر کرتے ہیں کوشش کریں کہ ان communities کا حصہ بنیں اور وہاں پہ جا کے نہ صرف اچھا کام دیکھیں بلکہ اپنا کام بھی وہاں پہ کہ اپنے mood کو اچھا رکھیں دوستو یہ بات میں آپ سے پہلے بھی کی تھی اور اب دوبارہ کرتا چلوں کہ graphic designer کے لیے fresh mood کے ساتھ کام کرنا بہت ضروری ہے جب آپ online freelance market places پہ graphic designer کی حصیت سے کام کریں گے تو آپ کا جو competition ہے وہ صرف national level پہ پاکستان کے graphic designer سے نہیں ہے آپ internationally پوری دنیا کے graphic designer سے compete کرنے جا رہے ہیں تو اس competition کو win کرنے کے لیے creativity کے ساتھ ساتھ اپنے اندر skill کو بھی پیدا کریں skill دراصل ہے کیا دوستو کسی بھی کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنے کی صلاحیت رکھنا یا عام الفاظ میں کسی بھی کام میں expert ہونا skill رکھنا کہلاتا ہے دوستو آج کی modern world میں graphic design ایک digital form of art ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ graphic design illustrator Photoshop اور indesign وغیرہ جیسے software کے بغیر بلکل ادھوری ہے اگر آپ کو اپنے different ideas کو different طریقے سے present کرنا ہے اور client سے assignments win کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو ان تمام software پہ بہت اچھی skill پیدا کرنا ہوگی اسی طرح سے اور بھی کچھ ایسی graphic design سے related skills ہیں جو آپ کے لئے بہت ضروری ہیں آنے لیکچرز میں ہم ان skills کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے